ایک دبی نے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھایا ارے انگلی اٹھانا تو دور کی بات رہی میرے دبی نے آنکھر تک نہ دکھائی میرے دبی کو گالی جاتی میرے دبی دعا دیتے گئی تب کسی نے کہا تھا یار تیرا نبی کمزور ہوگا تیرا نبی مجبور ہوگا کہ مکہ کے لوگوں نے تیرے دبی کو گالی جاتی تیرے دبی دعا دیتے گئی تیرے دبی کو مجنو کا تیرے دبی کو گالی دیاں پھر بھی تیرے دبی دوا دیتا گیا میں نے کہا یار ہاں یہ سکت بات ہے کہ میرے دبی کو پتھر سے مارا پھر بھی میرے دبی دوا دیتے گئے اس کا مطلب یہ نائک کہ میرا دبی کمزور تھے میرے دبی مجبور تھے کہ مکہ کے دھرتی بھی لوگ گال دیتے گئے میرے دبی دوا دیتے گئے اما اسی مکہ کے دھرتی بھر جب دب بھگوت کو جلالا کوئی اسی مکہ کے دھرتی سے انگلی کا اشارہ کرتے دوبے سورت کو باپ ہمیں کرتے جان کا دینہ پھار بھی دیتا ہے بے شک سبحان اللہ نارے تکویر شاعر کہتا ہے بسط انداز یقتائی بغایت شان زبائی امی بن کر امانت آمنہ کے گود میں آئی رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَا رب فرماتا ہے کہ میرا مومنوں پر بڑا احسان ہے بڑا احسان ہے کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا یعنی میرا رب فرماتا ہے اگر پوری زمین پر نظر کریں تو آپ شمار نہیں کر سکتی ہاتھ جیسے نعمت عطا کر دی آنکھ جیسی نعمت رب نے دے دیا اولاد جیسی نعمت دے دی ماں باپ جیسی دولت عطا کر دیا وہ زمین دیا جس زمین پر چلتے ہیں وہ زمین دیا جس زمین پر مکان بناتے ہیں وہ زمین دیا جس زمین پر ہم چلا کرتے ہیں لیکن رب نے کبھی احسان نہ جتایا حضرت آدم علیہ السلام کو دیا حضرت نو کو دیا حضرت لوت کو دیا حضرت عبراہیم دیا حضرت اسماعیل دیا موسیٰ کلیم اللہ کو دیا عیسیٰ روح اللہ کو دیا کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیجا لیکن رب نے کبھی یہ نہیں کہا اے لوگو میں تجھے آدم دیا احسان کیا میں تجھے لوت دیا احسان کیا میں تجھے زکریہ دیا احسان کیا عیسیٰ دیا احسان کیا رب نے کبھی یہ نہیں کہا رحمت اللہ لامن کی باری آتی ہے تاب رفت فرماتو اے بندے آدم کو دیا احسان دی نو کو دیا احسان دی ذکرکہ کو دیا احسان دی اب تیرے اوپر احسان اس لئے جتا رہا کہ میں اپنے بحبوب کو تیرے حمالے کر دیا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ لا دعا اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے نبی آنے سے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد پانسو اکتر سال کے بعد میرے نبی آئے وہ پانسو کا عرصہ جو گزرانا اتنے خطرناک ماحول بیٹیاں گاڑی جا رہی تھی بیواؤں پر ظلم کیا جا رہا تھا بیواؤں کو زندہ جلایا جا رہا تھا یار کہیں کہیں کا ماحول توئیسا تھا کہ جس عورت کا شوہر مر جائے کالی کوشری میں بند کر دیا جاتا نہ کوئی رشتداری نبھا سکتا ہے نہ کوئی بات چیت کر سکتا ہے اور کالی کوٹری میں بیٹھ کر وہ بیواؤں ہتھ کی چانے لے کر رو تھی ہتھ کی چانے لے کر رو تھی کاش کوئی محسن انسانیت آ جائے کاش کوئی نعمت آ جائے کاش کوئی رحمت اللہ لامین آ جائے کہیں کہیں کا ماحول توئیسا تھا کہ جس عورت کا شوہر مر جائے اس کا بال چھل کر کے کالی کوت کر کے گدھو پر بٹھا کر گھمایا جاتا تھا رسوا کیا جاتا تھا لوگ سمجھتے تو یہ منحوس ہے یہ نحوست والی ہے کہیں کہیں بیٹیاں جنم لے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا اتنہی خطرناک ماحول ہو گیا تھا لیکن جب میرے آقا کریم آئی اور آپ کو پتا ہے میرے آقا کریم آئے ماں کے شکم میں آیا کچھ ہی دن گزرا تھا کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا اس دنیا میں آئی کچھ سال گزرے کہ ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا دادا کا بھی سایہ اٹھ گیا یعنی میرے آقا کریم آئے یتیمی کی زندگی گزارنے لگے لوگوں نے سوچا یار یہ عبداللہ کا بیٹا یتیم ہے زندگی کا گزارہ کیسے کریں گے لیکن آپ کو پتا ہے جب میرے آقا کریم آئے میرے آقا کریم کا بچپنا مکہ والوں کے سامنے میرے آقا کریم کے لڑکپن مکہ والوں کے سامنے میرے آقا کریم جب چلتے تو مکہ والے دیکھ کر حیرت میں ہو جاتے مکہ میں آج تک ایسا لڑکا ہم نے دیکھا نہیں یار چلتا ہے لا جواب جب میرے آقا کریم بولتے تو مکہ والے دیکھ کر حیرت میں ہو جاتے یار یہ بولنا بڑا اچھا لگتا ہے جب میرے آقا کریم کھاتے تو کہتا ہے یار کھانا بڑا اچھا لگتا ہے میرے آقا کریم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے کرو وہ کرو بلکہ میرے نبی دکھاتے گئے آج ہم کہتے ہیں نا تخریروں میں یا لوگوں سے کہتے ہیں یار یہ طریقہ اپنا لو وہ طریقہ اپنا لو ایسا کرکٹر اپنا لو ایسی صیرت اپنا لو ایسی محبت اپنا لو لیکن میرے نبی نہیں میرے نبی نے کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا میرے نبی چلتے نگاہیں نیچی ہوتی لوگ دیکھ کر کفار مکہ دیکھ کر یار یہ عبداللہ کا بیٹا ہے ایسے کلچر والے کو ہم نے اب تک دیکھا نہیں تھا ایسے نیچر والے کو ہم نے دیکھا نہیں یار چلنا لا جواب ہے بولنا لا جواب ہے سونا لا جواب ہے کھانا لا جواب ہے جب میرے آقا کریم چلتے چلنا دیکھتا میرے آقا کریم کسی سے بولتے نا تو بولنا دیکھتا یار غریب آتا ہے اسے بھی گلے لگا لیتے امیر آتا ہے اسے بھی گلے لگا لیتے یتیم آتا ہے اسے بھی گلے لگا لیتے جب مکہ کے نظر نے دیکھا یار یہ عبداللہ کا ویٹا ہے بچ پنا لا جواب ہے لڑک پنا لا جواب ہے جواڈی لا جواب ہے تک دیکھا کہ یار کبھی جھوٹ نہیں بولتا کبھی کسی کے ساتھ گرداری نہیں کرتا کسی کے ساتھ امانت میں خیانت نہیں کرتا یہ تو صادق و امین ہے ایسا سچا ہم نے آج تک نہیں دیکھا جب مکہ والوں نے میرے ڈبی کی ذات کو مانا ہے میرے ڈبی کی بات کو مانا ہے جب میرے ڈبی کو صادق و امین کہا ہے تب میرے آقا کریم نے چالیس سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تھا اور مکہ والوں سے کہا تھا اے لوگوں اگر مجھے سچا مان گئی ہو اگر مجھے حق مان گئی ہو اگر مجھے مان گئی ہو تو یہ بھی بات میں کہتا ہو اے خدا کی عبادت کرو خدا کی علاوہ کسی کی عبادتا کرو اس رب کی آگے خراج عقیدت پیش کرو جس رب نے زمین کا بچھاؤنا بچھایا آسمان کا شامیہ نہ لگایا اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تجھے بھی پیدہ کیا ہمیں بھی پیدہ کیا ہے اے خدا کی عبادت کرو کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جا جب میرے نبی نے یہ کہا نا تو کچھ دوست ہو گئے کچھ دشمن ہو گئے اور ایسے دشمنی نبھانے لگے ایسے دشمنی نبھانے لگے میرے نبی نے کبھی جھوٹ بات نہیں بولے لیکن جب میرے آقا کریم نے یہ سچ بات کہا ہے تو مکہ والے کچھ دشمن ہو گئے ایسے دشمنی نبھانے لگے کہ میرے آقا کریم راستے میں چلتے راستے میں کانٹے بچھا دیئے جاتے جب وہ کاتا میرے آقا کریم کے تلوائی اکتس پہ چھوٹا کھون نکلتا پھر بھی میرے نبی پلٹ کر جواب نہیں دیتے میرے نبی دین کی تبلیغ کرتے رہے میرے نبی اسلام کا پرچم لہراتے رہے میرے آقا کریم راستے میں چلتے لوگوں نے میرے نبی کے اوپر کھوڑا اور کرکٹ پھیکا پھر بھی میرے نبی دین کی تبلیغ کرتے رہے آرے ہنگلی دیکھانا تو دور کی بات رہی میرے نبی نے آنکھیں تک نہ دکھائیں میرے نبی راستے میں چلتے رہے کسی نے میرے نبی کو مجلو کہو کسی نے میرے نبی کو پاگل کہو کسی نے میرے نبی کو گالی دی پھر بھی میرے نبی نے کسی کیلئے بددوائی نہیں کی بلکہ میرے نبی دعا دیتے گئیں آرے ٹائیس کی بازار میں جب میرے نبی چلتے جب دین کی تبلیغ کرتے مکہ کے کفار میرے نبی کے اوپر اتنا پتر باز آیا ہے کہ میرے نبی کا جسم اللہ نوحان ہو گیا پھر بھی میرے نبی پلٹ کر جواب تک نہ دیا میرے نبی نے کبھی بددوائی کے لئے ہاتھ نہ اٹھایا آرے انگلے اٹھانا تو دور کی بات رہی میرے نبی نے آنکھیں تک نہ دکھائیں میرے نبی کو گالی دی میرے نبی دعا دیتے گئیں کب کسی نے کہا تھا یار تیرا نبی کمزور ہوگا تیرا نبی مجبور ہوگا کہ مکہ کے لوگوں نے تیرے نبی کو گالی جاتے تیرے نبی دعا دیتے گئیں تیرے نبی کو مجنو کا ہو تیرے نبی کو گالی دیا پھر بھی تیرے نبی دعا دیتا گیا میں نے کہا یار ہاں یہ سکت بات ہے کہ میرے نبی کو پتر سے مارا پھر بھی میرے نبی دعا دیتے گئیں اس کا مطلب یہ نئی کہ میرا نبی کمزور تھے میرے نبی مجبور تھے کہ مکہ کے دھرتی بھی لوگ کال دیکھ دیتے گئے میرے طبی توبہ دیتے گئے ہم اسی مکہ کے دھرتی بھول جب دب وقت کو جلالا تو ہی اسی مکہ کے دھرتی سے انگلی کا اشارہ کرتے دوبے صورت کو باپا بھی کرتے جان کا دینہ پھال بھی دینہ دے شک سبحان اللہ نارے تقویر اعلیٰ حضرت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور مجاہدِ ملت فیضانِ حضور حبیبِ ملت یہ اور بات ہے کہ میرے نبی چلتے رہے لوگ گالیاں دیتے گئے میرے نبی چلتے رہے لوگ پتل برساتے رہے میرے نبی چلتے گئے لوگ مجنوب کہتے رہے لیکن میرے نبی نے کبھی پلٹ کر جواب نہ دیا اس کا مطلب یہ نہیں میرے نبی کمزور تھے یار پہاڑ کے فرشتے بھی کہتے یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں پہاڑ کو واپس آپس میں ملا دیں لیکن میرے نبی نے کہا نہیں ایسا ہرکس نہیں اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں آج ہمیں گالیاں دے رہے کل ہمارے لئے جان دینے کو تحیار ہو جائے گی آج ہمارے اوپر پتل برسا رہے کل مذہبِ اسلام کے خاطر اپنے جان کو قربان کر دیں گے آج ہمارے اوپر پتل برسا رہے کل مذہبِ اسلام کے خاطر اپنے خان ڈال والوں کو قربان کر دیں گے یا جو نبی اشارہ کرتے ٹوپے سورت دو واپس کرتے جو نبی انگلی کا اشارہ کرتے چاہت کا سینہ بھورتے جو نبی انگلی کا اشارہ کرتے ترخت سامنے آ جائے جو نبی اشارہ کرتے کنکر بھی بولنے لگے اما وہ نبی اگر اشارہ کر دیتے زمین پھان جاتی سارے ظالم اسی زمین بے شخص سبحان اللہ میرے نبی نے کبھی ایسا نہیں کیا میرے نبی کردار دکھاتے گئی میرے نبی اخلاق دکھاتے گئے میرے نبی پیار دکھاتے گئے میرے نبی محبت دکھائے گئے آج یہ محبت کا اثر ہے اخلاق ہی کا اثر ہے کیریکٹر کا ہی اثر ہے جو آج پوری دنیا میں مسلمان نظر آتے پوری دنیا میں پرچم اسلام لہرہ رہا اگر میرے نبی صرف اگر سختی کر دیتے اور نبیوں کی طرح اگر بددوائیں کر دیتے تو آج ہم اور آپ نظر نہیں آتے اور آپ میرے نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے میرے نبی نے کیا دیکھا عورتیں بیچی جا رہی ہیں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے ایک عورت کو ایک مرد خریدا خواہش پوری ہو گئی دوسرے سے بیچ دیا پھر خریدا تیسرے سے بیچ دیا تیسرے نے خریدا چوتھے سے بیچ دیا جب میرے آقا کریم کی نظر پڑی نا تو میرے آقا نے کہا اے لوگو یہ بیٹیاں بیچنے والی چیز نہیں ہے یہ بیٹیاں ساگ اور سبزیوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ بیٹی وہ ہے یہ بیٹی وہ رحمت ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی جنم لے لادو پیار سے پالا کرو شادی دلا دو رب تمہیں جنت عطا کر دے گا اور جب وہی بیٹی بیوی کی شکل اپنا لے اور بیوی کا حق ادا کرو رب تمہیں جنت عطا کر دے گا اور جب وہی بیوی ماں کی شکل اپنا لے اماں دربدر ڈھو کرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے جنت کے لئے خان کا ہوں کے دروازوں کی چوکھ کھٹ کھٹانے کی ضرورت نہیں ہے جنت بانے کے لئے کسی کے پاس تاویز لینے کی ضرورت نہیں ہے جنت چاہ کے کسی سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے اماں جنت چاہ کے ماں کے قدم کو جملو رب نے ماں کے قدم کے نیچے بے شک سبحان اللہ حق ہے لا جواب بہت خوبی دربدر ڈھو کرے کھانے کی ضرورت نہیں ہے رب نے میرے نبی نے عورتوں کا مقام اتنا بلند کیا تو عورتوں کو چاہیے کہ سب سے زیادہ میرے نبی سے محبت کرے اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کرے بیٹا نبی سے محبت کر قرآن پڑھ ذکر و اذکار کر نماز پڑھ اس لئے کہ جب ماں محبت کرے گی باں محبت کرے گا بیٹا بھی محبت کرے گا جب ماں نماز پڑھے گی بیٹا بھی صحیح راستے پہ چلے گی